السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سائنس یا ایوری ڈی سائنس کے پچیس موسٹ ایمپورٹنٹ کویسٹنز کو ڈسکس کریں گے یہ کویسٹنز ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً مختلف ٹیسٹ میں آتے ہیں اگر آپ ان سوالات کو ذہن نشین کر لیتے ہیں تو آپ مختلف ٹیسٹ چاہے وہ جاب کے لیے ہو چاہے وہ ٹیچنگ جاب کے لیے ہو چاہے وہ دوسری اور کسی بھی جاب کے لیے ہو یا وہ ایڈمیشن کے لیے ہو یا اسکالرشپ کے لیے ہو تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا ان پچیس سوالوں میں سے کافی کوسٹنز جو ایسے ہیں جو مختلف ٹیسٹ میں رپیٹ ہوتے ہیں ہر دفعہ تو آپ ان کو ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا سب سے پہلا سوال ہے اس میں چار آپشن موجود ہیں تو میں یہاں پر چاروں آپشن اے بی سی ڈی کو نہیں پڑھوں گا چونکہ جو کریکٹ انصر ہوگا میں صرف اس کو ہی پڑھوں گا آپ یہاں پر ویڈیو کو پوز کریں اور صحیح جو انصر ہیں اس کو دیکھ لیں اس کے علاوہ آپ دوسرے جو آپشن ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ غلط کون سے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کا سکرین شوٹ لے کے اپنے پاس سیف بھی کر سکتے ہیں تو اس میں جو صحیح انصر ہے وہ ہے ایساولر ایکلیپس جو اس کا صحیح انصر ہے یعنی کہ آپشن اے دوسرے نمبر پر کوسچن ہے اس میں جو کریکٹ انصر ہے وہ ہے سی جو ہے بگر اس کے بعد سوال آتا ہے چار اپشن موجود ہیں جس میں جو صحیح اپشن ہے وہ ہے بی جو ہے ٹرانسلیو سینٹر نیکس سوال ہے جو صحیح انصر ہے وہ ہے مون جو کہ اپشن بی میں موجود ہے نیکس سوال ہے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیفیشنسی کا آف ویٹامن کا سوال ہر ٹیسٹ میں سائنس کے ٹیسٹ میں یا ایوری ڈی سائنس کے ٹیسٹ میں ضرور پوچھا جاتا ہے آپ پرانے ٹیسٹ اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پر بھی موجود ہوں گے تو اس میں ہم چار جو مین ویٹامنز ہیں ان کی ڈیفیشنسی کو ڈسکس کریں گے تو یہاں پر ڈیفیشنسی آف ویٹامن بی کازیس آپشن جو ہمارے پاس ہیں اس میں سے جو اس کا صحیح انصر ہے وہ ہے بیری بری اس کے بعد نیکس سوال ہے کہ ڈیفیشنسی آف ویٹامن ڈی اس کازیس ویٹامن ڈی اور اے کا بہت سوال پوچھا جاتا ہے تو ویٹامن ڈی اور اے کو تو آپ بلکل ذہن نشین کر لیں ویٹامن ڈی ڈیفیشنسی آف ویٹامن ڈی کازیس تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے ریکٹس یعنی کہ آپشن ڈی نیکس سوال ہے ڈی ڈیفیشنسی آف ویٹامن ایک کازیس یہ سوال حالیہ دنوں میں آئی بی ای سکھر نے جو گریڈ 5 سے گریڈ 15 تک ٹیسٹ لیا تھا 7 جنوری کو اس میں یہ سوال آیا تھا تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے نائٹ بلائنڈنس ڈی ڈیفیشنسی آف ویٹامن ایک کازیس نائٹ بلائنڈنس جو کہ آپشن نمبر سی پہ موجود ہے نیکس سوال ہے ڈیفیشنسی آف ویٹامن سی کازیس تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے سکیور بھی نیکس سوال جو آف دا فالوینگ فوڈ ہیز لویسٹ پروٹین کانٹینٹ جی ہاں اب اس سوال میں آپشن موجود ہیں جس میں اے میں بیف ہے بی میں چکن ہے سی میں ایکس ہیں اور ڈی میں ایپلز ہیں اب اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے ایپلز یعنی کہ آپشن ڈی وہ پوچھتا ہے کہ نیچے دیئے گئے خوراک میں سے سب سے لویسٹ پروٹین کانٹینٹ کس میں ہیں تو اس ان جو چار آپشنس ہیں ان میں جو سب سے سویٹیبل انصر ہے جس میں سب سے کم پروٹین ہے وہ ہے ایپلز اس کے بعد نیکس سوال ہے پروٹانس اینڈ نیوٹرانس ار کولیکٹیولی نون ایس اس میں چار اپشن ہے جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن بی جو ہے نیوکلیونس نیکس سوال ہے جو ہے اپشن ہے اپشن ہے اپشن ہے اپشن ہے اپشن ہے پیپر کلپ بی کوئن سی ریزر ڈی آئرن نیل تو اس میں جو صحیح انصر ہے وہ ہے ریزر یعنی کہ اپشن سی اس سے نیکس سوال ہے اپشن ہے اپشن ہے نون ایس اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے بی یعنی کہ فرکشن نیکس سوال ہے اپشن ہے اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اس میں اپشن میں لینڈ موجود ہے بی اپشن میں وارٹر سی میں نیسٹ ڈی میں ماؤنٹین تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن بی یعنی کہ وارٹر نیکس سوال ہے اینیمل دیٹ ایٹ اونلی اینیمل آر کارڈ اینیمل دیٹ اونلی اینیمل آر کارڈ تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ بھی بی ہے جس کا مطلب ہے کارنیورس نیکس مٹیریل فروم وچ کرن پاسس تھرو آر کارڈ اس میں ہے جو صحیح انصر وہ ہے بی جس کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹرز کنڈکٹرز اگلا سوال دا سمالسٹ پارٹیکل آف کمپاؤنڈ میڈ اپ آف گروپ آف ایٹمز اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے مولیکیول اپشن اے میں یہ موجود ہے تو اپشن اے اس کا صحیح اپشن ہوگا نیکسٹ ایمیتھڈ جو صحیح اپشن موجود ہے جس میں پیپ پر اپشن ڈی یعنی کے پیپ پر کرومیٹو گرافی جو ہے اس کا صحیح انصر ہے اپشن ڈی is the correct option نیکسٹ which one among the following is not a chemical change اس میں چار اپشن ہے تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے سی جس کا انصر ہے melting of ice melting of ice is the correct answer اوزان لیئر protects a earth from the harmful effects of suns اس میں جو صحیح ہے وہ ہے ultra violet rays اس کا صحیح انصر ہے اگلا سوال the body system that controls and coordinates the function of other organs system is called option 4 موجود ہیں جس میں صحیح ہے option وہ option a ہے جو ہے nervous system اگلا option the structure of brain is very familiar to the structure of اس میں option موجود ہیں almond walnut pistachios اور peanut تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے بی یعنی والنٹ جس کو ہم خروڑ بھی کہتے ہیں اردو میں اس کے بعد next question ہے the quick action in which brain is not involved is called the quick action in which brain is not involved is called اس میں جو option ہے وہ ہے چار اور جو صحیح option ہے وہ ہے option a جو ہے reflex action next ہے a unit pressure equal to one newton per square meter is known as تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے b یعنی کہ pascal which one among the following is not an example of pneumatic system تو اس میں option ہے a spray gun b bicycle pump c car brake d vacuum cleaner اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے c یعنی کہ car brake last questions ہم سے پوچھا گیا ہے جس میں کہتا ہے کہ plasma is used in dish اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے d یعنی کہ all of these تو یہ 25 سوال تھے everyday science کے جو کہ مختلف test میں پوچھے گئے ہیں اور یہ وقتا فوقتا test میں آتے رہتے ہیں آپ ان سے تیاری کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نیبان